السلام علیکم دوستو میرا نام غانیا فرطوس ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جو اردو گرامر کا ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے علامات وقف تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ختمہ کی علامت ہم جب استعمال کرتے ہیں جب جملہ ختم ہو رہا ہو اور وہ ختمہ کی علامت اس طرح کی ہوتی ہے یہ جملہ ختم ہونے کے بعد لگائی جانے والی علامت ہے یہاں ٹھہرنا چاہئے یعنی کہ جب ہمارا جملہ ختم ہو رہا ہو تو یہ علامت جب استعمال کی جاتی ہے اور یہاں پر تھوڑا ٹھہرنا چاہئے جیسے کہ میں نے آپ پر لکھا ہے میں نے کھانا کھا لیا تو میرا جملہ ختم ہو گیا اور میں نے آپ پر یہ علامت لگائی تو ہم تھوڑا ٹھہریں گے اس کے بعد اگر یہاں پر کچھ لکھا ہو گا میں نے کھانا کھا لیا اب میں جا رہی ہوں تو ٹھہر کر پھر ہم یہ لکھیں گے کہ اہاں اب میں جا رہی ہوں تو یہ ہوتی ہے ختمہ کی علامت ہم اس کو کہتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے وقفایا سکتا کی اور اسے وقفایا خفیب بھی کہتے ہیں یہ علامت جملے میں الفاظ کے درمیان استعمال کی جاتی ہے جہاں یہ علامت استعمال کی گئی ہو وہاں پر ہمیں تھوڑا تہرنا چاہیے اور جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے پینسل اور پھر یہ علامت لگائی ہے پھر لکھا ربر علامت سکیل اور کاپی پینسل ربر سکیل اور کاپی بریانی کورما اور آئسکرین کرسی میز تروازہ اور ٹی وی تو جہاں جہاں میں نے یہ علامت لگائی تو میں نے وہاں پر تھوڑا تھہرا تھہری اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں وقفایا سکتا کی علامت تو یہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اور جب ہم سیمٹنسز میں استعمال کرتے ہیں اس کو تو جب ہم جملہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تھوڑا تھہرنا چاہیے انگلیش میں اس کو کاما بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کو انگلیش میں بتا ہو تو وہ دنوں پڑھنے میں آسانی ہوں تو دوستو یہ تیسری علامت ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں تعجب کی علامت اور یہ ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پر بہت تاثرات یا پھر قیفت کا اظہار ہو اور یہاں پر میں نے بہت سارے ورز لکھیں اس کو دیکھے گھبرائیے بلکل بھی مت تو یہ میں نے اس لئے لکھیں تاکہ ان موقع پر یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جملہوں میں تعجب یعنی کہ حیرت انگیز ندہ خوشی ندہ ہم کہتے ہیں آواز کو سادہ کو یعنی کہ آواز لگایا ہے تو ہم یہ کہیں جیسے کہ کوئی بھی ہم آواز لگایا ہے تو اس کے بعد ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں پھر ہے خوشی ہمارے پاس تو خوشی آپ کو پتہ ہوگا خوش ہونا اور خوشی کا اظہار جب کرتے ہیں تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے غم یعنی کہ افسوس کرنے پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے خواہش یعنی کہ کسی بھی چیز کی طلب کرنا خواہش مند ہونا تو اسے ہم خواہش خواہش کے بعد ہم یہ علامت لگا سکتے ہیں تنبی ہے اب ہمارے پاس تو تنبی کے معنی ہے منع کرنا کسی بھی چیز کے منع کرنا کہ وہاں مت جا تو اس کے بعد بھی ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں شاباش اس کے بعد بھی ہم اگر شاباش دے رہے ہوں تو اس کے بعد بھی یہ علامت استعمال ہو سکتی ہے تو یہ علامت عموماً تاثرات یا قیفیت کے اظہار میں استعمال ہوتی ہے جیسے کہ ابھی میں کوئی زیمپل سے واضح کرتی ہوں دوستو میں نے یہاں پر کچھ مثالیں لکھی ہیں جیسے کہ اور ان مثالوں میں یہ تاجک کے علامت استعمال ہوئی ہے جیسے کہ واہ کیا بریانی ہے تو اس میں مطلب تعریف کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے واہ لگ واہ کا ورڈیوز کر کے تاجک کے علامت کا استعمال کیا اس کے بعد افسوس صد افسوس کے بعد تاجک کے علامت کا استعمال ہوا ہے اور پھر میں نے لکھا مسلمانوں نے اپنا اعتماد کھو دیا یعنی کہ افسوس کیا ہے غم کیا ہے غم کے موقع پر بھی جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا غم کے موقع پر بھی علامت استعمال کیا تھے تو اس میں یہاں پر افسوس صد افسوس لکھ کر میں نے علامت کا استعمال کیا ہے اور شاباش تم نے اپنے کام بہت ترقی کی ہے تو شاباش کے لئے بھی علامت استعمال ہونے کا میں نے ذکر کیا تھا تو یہاں پر شاباش اور پھر یہ علامت تم نے اپنا کام بہت ترقی کی ہے تو شاہ باشی دیتے وقت بھی علامت استعمال ہو سکتی ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلی علامت کی طرف جو چوتھی علامت ہمارے پاس ہے وہ استحفام کی علامت اس سے ہم جب سوال کر رہے ہوتے تب استعمال کرتے ہیں یہ سوال کی علامت ہے جیسے کہ تم آپ کا کیا حال ہے آپ کیسے ہیں تو جب بھی ہم سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا آپ سکسن ڈینزز میں دیکھتے ہوں گے جملوں میں دیکھتے ہوں گے کہ سوال یا نشان کا استعمال کی جاتا ہے جسے کہ میں آپ کو مسئلوں سے واضح کرتی ہوں دوستو جسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہ میں نے آپ پر سوال یا جملے لکھتے ہیں تو ان میں بھی یہ علامت میں نے استعمال کیے کیونکہ جسے ہمیں پتا ہے کہ یہ سوال کی علامت ہے سوالوں کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے جب بھی ہم کوئی بھی سوال کر رہے ہوتے جسے کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں جا رہے ہیں وہ کون ہے تم کیا کر رہے ہو تو یہ تمام سوالات ہیں اور ان کے آخر میں بھی میں نے یہ استحفان کی علامت کا استعمال کیا ہے تو امید ہوگی کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ ملتے ہیں اگلی علامت کی طرف تو دوستو جو ہماری پانچوے علامت ہے ہم اس کو کہتے ہیں وَوَن تو یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جملوں میں تو یہاں پر اس کا استعمال یہ ہے کہ کسی کی بات یا کول کو اس علامت سے نمائب کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی کی بات یعنی کسی بھی آدمی کی کوئی بھی بات اگر ہم لکھ رہے ہوں جملے میں جیسے کہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں یا پھر کسی کا کول مثلاً ٹیپو سلطان نے کہا شکریہ کی ایک زندگی ہی در کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو یہ ایک مشہور کول ہے جو ہم سنتے ہیں تو یہاں پر جو یہ کول ہے یہاں میں نے انورڈڈ کوماز میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تو دوستو یہاں پر میں نے لکھا ہے واوین کی علام وہ میزالیں کچھ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی کول یا پھر کوئی بھی بات ہم اس میں واوین میں لکھتے ہیں تو جیسے کہ ٹیپو سلطان نے کہا یہ تو ہم نہیں لکھیں گے لیکن جو ان کا مشہور کول ہے وہ ہم ہاں واوین میں لکھیں گے شکریہ کی ایک زندگی کے در کے سو سا زندگی ہے پہتر ہے اور پھر واوین مکمل ہم اس کو بند کر دیں گے واوین کے اس سنڈائز پر واوین لگا دیں گے شور میں بھی اور آخر میں بھی اور پھر یہاں پر میں نے کچھ لوگوں کے باتیں لکھی ہیں جیسے کہ کسی بات پر کسی کول بھی ہم واوین میں لکھتے ہیں جیسے کہ امی نے کہا پھر واوین میں لکھا سارا کام کر لو میں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گی ابو نے کہا وہ آج آمد آئیں گے تو یہاں پر میں نے واوین کا احساس استعمال کیا ہے تو دوستو جو ہماری چھٹی علامت ہے اسے ہم کہتے ہیں قوسین انگلیش میں سے بریکٹ کہتے ہیں اور اس کی مثالیں ہم یہ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ علامت کسی بات کی تشریح کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ پر مثال سوازہ کیا ہے ہائٹرو کلورک ایسیڈ اور پھر میں نے بریکٹ میں کر کے لکھ دیا کہ یہ کیا ہے نمک کا تضاب ہے نائٹرک ایسیڈ ساری یہ نائٹرک نائٹرک ایسیڈ ہم کہتے ہیں نائٹرک ایسیڈ ہم کہتے ہیں شورے کا تضاب اور سالفیورک ایسیڈ ہم کہتے ہیں گندھک کا تضاب کی ایجاد جابربن ہیان لے گی تو یہاں پر ہم قوسین کا استعمال کرتے ہیں اور پھر میں نے لکھا ہے مجھے فطری مناظر مثلاً آسمان کا نظارہ کرنا بارش کے مناظر سے لطف اندوز ہونا پسند ہے لطف یہاں پر اندوز بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لکھا حیدر علی برزغیر پھر میں نے بریکٹ میں کر کے اس کی تشریح لکھ دی قوسین کے اندر میں نے اس کو لکھ دیا پاکوہن برزغیر یعنی پاکوہن کے پہلے فرما روا تھے تو یہاں پر قوسین کا استعمال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ہم کسی بھی الفہ اللفظ کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے آگے قوسین قوسین کے اندر اس کی تشریح لکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا جملہ جاری رکھتے ہیں تو قوسین کا استعمال یہ ہے تو دوستو جو ہمارے ساتھوی علامت ہے ہم اس کو کہتے ہیں علامت تفصیلیہ اور تفصیلیہ علامت یہ ہوتی ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کسی مثال سے واضح اس کو کیسے کرتے ہیں اور کسی بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے علامت تفصیل کے کچھ مثالیں لکھی ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتاتی تھا کہ یہ کسی بھی بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا مندرجہ ذلواتوں پر عمر کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کیا لکھا علامت تفصیلیا پھر میں نے دوسری مثال لکھی ہے امی کو میں نے مندرجہ ذل چیزوں کی فیرز بنا کر دی تو پھر یہاں پہ میں نے علامت تفصیلیا لکھا پھر میں نے اپنی لسٹ بنا کر لکھی یہاں پر بھی ہم انسان صحت مند رہتا ہے اس کے بعد ہم کچھ بھی بہت اچھے چمل لگ سکتے تھے کہ رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا اس کے علاوہ کھانا 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 اور پھر مندرجہ ذلواتوں پر استعمال یہ ہوتا ہے تو اب یہاں پر میں نے لسٹ بنا دی تو لسٹ بنانے سے پہلے بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور میں نے مندرجہ ذل الفاظ میں جبنے لکھے جیسے کہ روشنی بانی ہوا جو بھی تو یہاں پر میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو علامت تفصیلیا کے بارے ہیں بتانا کہ یہ کسی بھی چیز کی رج بنانے سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے تو اب آگے علی علامت میں بڑھتے ہیں تو دوستو اب ہماری جو آرٹ بھی علامت ہے اس کو ہم کہتے ہیں علامت شیر تو یہ کسی بھی شیر کوئی بھی شیر سے پہلے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ایزی ہے اس میں تو کوئی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی عبارت میں کوئی شیر لکھنے سے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے کہیں بھی یہ شیر لکھا ہوا تو کہیں بھی کوئی بھی شیر آپ کو لکھنا ہوں تو اس سے پہلے یہ علامت استعمال کیجئے اور پھر شیر لکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوشے بتاتے ہیں جزا کہا ہے تو ان دو شعروں سے پہلے میں نے یہ علامت استعمال کی ہے تو اس کو علامت شعر کہتے ہیں تو دوستو اب جو نوی علامت ہے ہماری وہ ہے علامت تعریف اور یہاں پر میں نے یہ علامت تعریف شعرہ کے تخلص کے اوپر لگائے جانے والی علامت ہے یعنی کہ شعرہ یعنی شایر کی جامع شعرہ کہتے ہیں اور شعرہ جو تخلص کہل disseminationsians جو علام اقبال کہتے ہیں ابن انشاء کہیں گے انور مسود مسود کہیں گے تو اس کے اوپر جو شعرہ کا تخلص ہیں اندرہ السل یہ تو اس کے علامہ میں میں تین اہابیں مثال کیا vocês اور بہت سارے شعرہ کی شعرہ شایر کا تب جو تخلص ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم یہ علامت لگاتے ہیں ہم نے یہاں پر تین شعرہ کے تخلص کے اوپر یہ علامت استعمال کی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں علامت تعریف تو کہیں بھی جملے وغیرہ میں جب ہم شہرہ کے تخلیس کے بارے بات کر رہے ہوں تو ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں دوسرہ دسوی علامت ہماری آخری علامت ہے اس کا نام ہے علامت حضف حضف اور یہاں پر جو میں لکھا ہے علامت حضف کا استعمال ہے عبارت میں چھوڑے گئے الفاظ کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے یعنی کہ کوئی بھی عبارت کوئی بھی جملہ ہو تو اس میں جو چھوڑے گئے الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ علامت حضف کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ یہ لکھا ہے ہم کل پار گئے تھے تو اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ میں نے علامت حضف دال دیا اس کے بعد میں نے آخر کا لفظ دکھتی ہے ہمیں بہت مزہ آیا اس کے بعد جو میں نے لکھا ہے اندازہ دکھتوں موصل پھر میں نے علامت حضف کا استعمال کے ذریعے ہوں گئے یعنی کہ یہ بہت بڑے بڑے پیراگرافز تھے کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں ان میں تو اس کے بعد میں نے یہ علامت حضف کا استعمال کیا اور پھر آخری کے ورڈ لکھ دیئے تو علامت حضف کا دوستو یہ استعمال ہوتا ہے دوستو آج ہم نے ٹوٹل دس علامتیں پڑھیں جن علامت وقف کا ٹاپک تھا ہمارا اور پھر اس کے اندر ہم نے ٹوٹل دس علامتیں پڑھیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر بہت زیادہ وہ استعمال کی جانے والی علامت ہیں یہ دس علامت تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر سمجھ نہیں ہو دوستو اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کو ریپلے کیجئے اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ محنے سے ویڈیو بناتی ہوں اور میں اس دفعہ بہت لمبی ویڈیو بنی ہے تو بہت زیادہ محنے سے ویڈیو بناتی ہوں تو آپ لوگ میری بھی ایک ہیلس کیجئے پلیز سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ہر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور لائک کیجئے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ